آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے میرے گفتار کی دیرینہ روش زندہ ہے آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے جبر و صفاقیوں تو غیانی کا باغی ہوں میں نشائق قوت انسان کا باغی ہوں میں یہ اشار اردو زبان میں ایک جذباتی اور انقلابی کیفیت کو بیان کرتے ہیں یہ انسانیت انصاف اور آزادی کی حمایت میں ایک عظم کو ظاہر کرتے ہیں شاید بتا رہا ہے کہ وہ آج بھی ظلم و ستم کے خلاف کھڑا ہے اور انسان کی طاقت کے استعمال کے خلاف ہے جہلے پر وردہ یہ قدریں یہ نرالے قانون ظلم و عدوان کی تقسال میں ڈھالے قانون تشنگیہ نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوہ انسان کے بنائے ہوئے قالے قانون ایسے قانون سے نفرت ہے اداوت ہے مجھے ان سے ہر ساس میں تحریک بغاوت ہے مجھے یہ اشار بھی ظلم و جور کے خلاف شاہر کے جذبات اور انقلابی نظریات کو بیان کرتے ہیں یہ اشار شاہر کے غصے اور نفرت کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ ظالمانہ اور غیر منصفانہ قوانین کے خلاف محسوس کرتے ہیں ان قوانین کو جہالت اور ظلم کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف بغاوت کرنے کا عظم رکھتے ہیں تم ہسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا جن جنایا ہوا دھر رایا ہوا ساز ہے کیا جن اسیروں کے لیے وف ہے سونے کے قفص ان میں موجود ابھی خواہش پرواز ہے کیا اہ تم فطرت انسان کے ہمراز نہیں میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں یہ اشار انسان کے اندر موجود آزادی اور جد و جہد کی خواہش کو بیان کرتے ہیں یہ اشار اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ظاہری طاقت اور دباؤ کے باوجود انسان کے اندر آزادی کی خواہش اور جد و جہد کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا شاہر کہتا ہے کہ ان کی آواز صرف ان کی نہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں کی آواز ہے جو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہیں اور آزادی کی خواہش رکھتے ہیں میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں انگنت روحوں کی فریاد ہے شامل اس میں سسکیاں بن کے دھڑکتے ہیں کئی دل اس میں سسکیاں بن کے دھڑکتے ہیں کئی دل اس میں تینشی موچ یہ توفہ بنے گی ایک دن نہ ملے گا کسی تحریک کو ساہر اس میں اس کی یلغار میری ذات پہ موقوف نہیں یہ اشار اس بات کی گہرائی کو بیان کرتے ہیں کہ آواز یا تحریک کس طرح بے شمال لوگوں کے درد اور دکھ کی نمہندگی کرتی ہے یہ اشار اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ شاعر کی آواز یا تحریک صرف ان کی ذاتی زندگی سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی تحریک کا حصہ ہے جو کئی لوگوں کے درد اور جد و جہد کی اکاسی کرتی ہے یہ لہر ایک دن توفان بن کر اٹھے گی اور کسی بھی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرے گی اس کی یلغار میری ذات پہ موقوف نہیں اس کی گردش میرے دن رات پہ موقوف نہیں ہس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو خوار رسوہ سر بازار تو کر سکتے ہو اپنی قہار خدائی کی نمائش کے لیے مجھے نظر رسنو دار تو کر سکتے ہو تم ہی تم قادر مطلق ہو خدا کچھ بھی نہیں جس میں انسان دماغوں کے سوا کچھ بھی نہیں یہ اشار ظلم و جبر کے خلاف ایک جرنبندانہ موقف کو بیان کرتا ہے شاعر اپنے مخالفین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہاری طاقتیں محدود ہیں اور حقیقت میں تم کچھ نہیں کر سکتے یہ اشار اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ ظالموں کی طاقتیں محدود ہیں اور وہ صرف ظاہری طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ حقیقی آزادی اور مختالی کو نہیں چین سکتے ہیں شاعر اپنے موقف میں اٹل ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے جسم اور دماغ میں وہ قوت ہے جو کسی بھی ظالم کے سامنے جھکنے والی نہیں یہ سچ ہے کہ ہتیار کے بلبوتے پر آدمی نادر و چنگیز تو بن سکتا ہے ظاہری قوت و ستوت کی فراوانی سے لینن و ہٹلر و انگریز تو بن سکتا ہے سخت دشوار ہے انسان کا مکمل ہونا حق و انصاف کی بنیاد پر مکمل ہونا یہ اشار انسانیت کے مختلف پہلوں پر روشنی رہتا ہے یہ اشار بتاتے ہیں کہ ظاہری طاقت انسان کو مختلف مقامت پر لے جا سکتی ہے مگر حقیقی افضلیت اور انصاف کے قیام کے لیے انسان کو اپنے اخلاقی اصولوں پر مستقل رہنا چاہیے